ماہ ست کے یہاں پہ اب صوفیہ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صدرہ کی وجہ سے کیونکہ صوفیہ تو ان باتوں سے انجان تھی کہ صدرہ کی سلالچ میں آکے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروا رہی ہے اسے اپنے بھائی سے محبت نہیں اسے دراصل اپنی محبت حاصل کرنی تھی اس لئے اس نے صوفیہ کی شادی اپنے بھائی سے کروا دی لیکن کاشی اب اسے دور رہنے لگ گیا ہے کیونکہ اسے بھی سی فیسی بات سے مطلب تھا کہ کسی طرح اس کی بہن کی شادی ہو جائے نائلہ پپو یہاں پہ صدرہ کا ساتھ دینے لگی ہے کیونکہ ان کو بھی یہاں پہ ہر کسی کو صرف اپنے مقصد کے لیے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے کیونکہ نائلہ کی کوشش ہے کہ نومی کی شادی اشمل سے ہو جائے لیکن نومی کا بھی اس بات پہ ذہن ریڈی نہیں ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ ابھی وہ ان سب کو بھولانے میں بہت ٹائم لگائے گا اشمل کی کوشش ہے کہ وہ شادی کر دے نومی کی عرود سے آخر اس رامے میں ہونے کیا لگ گیا ہے ہر کوئی اپنی کوشش میں مصروف نظر آنے لگا ہے کیا یہاں پہ صوفیہ اپنا گھر بچا پائے گی کیا صوفیہ اپنے بھائی سے ترلے منتے کرے گی کہ بھائی وہ پلیز صدرہ سے شادی کر لیں کیا کاشی اپنے بہن کا گھر بچانے کے لیے صدرہ سے شادی کرے گا کیا نومی اشمل سے شادی کرے گا دیکھنا بھی ہے کہ آخر اس رامے میں ہوگا کیا یہ سب جاننے کے لیے میرے رامے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں ڈینکیو سو مچ